اپنی برائیوں سے آنکھ بند کرنے والا دوسروں کی برائیاں تلاش کرتا ہے نیکی کے کسی کام کو حکیر نہ جانو اگرچہ مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا ہو دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر ختم ہوتا ہے وہ دسترخوان بہت برکت والا ہوتا ہے جس پر کوئی یدیم بیٹھ کر کھانا کھائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے اس لیے مایوسی سے ہمیشہ بچتے رہی اہل کرم وہ ہیں جو غیر کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھیں دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو کہ اس سے بہت دیر سے ہوش آتا ہے بلند آواز سے رونا بے سبری اور کہکہ مار کر ہسنا بے بکوفی کی دلیل ہے ہمیشہ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرو اور برائیوں سے ہمیشہ چشم پوشی کرو فلاح پا جاؤ گے صحبت اچھی ہو یا بری اپنی ایک زبر دست اثر رکھتی ہے جو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کے رہتی ہے مومن جس قدر بڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا بہترین عبادت ہے کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو لاعلمی کا اظہار کر دینا عقلمندی کی نشانی ہے غصہ مو کھول دیتا ہے اور آنکھیں کھول دیتا ہے اپنی عزت و عبروں کی حفاظت کرو تیرا عمل تیرے عقائد کی اور تیرا ظاہر ایک باطن کی نشانی ہے مصیبت کا نازل ہونا حلاقت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے